پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بھی شخص جان بوجھ کر زلیل نہیں ہونے چاہتا وہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے عوارضات لائق ہو جائیں کہ اس کو عزت کے بجائے زلت اٹھانی پڑے یا کسی زلت کے جگہ کو یہ اپنے لئے عزت سمجھ بیٹھے وہ ایک الگ بات ہے ورنہ کوئی بھی شخص ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے اپنی زلت کا فیصلہ نہیں کرتا بلکہ اپنے لئے عزت کیا ہے اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر جب آتا ہے تو دو فکریں لے کر آتا ہے یہ دو فکریں اس کے سر پر سوار ہوتی ہیں اس کو ان دونوں فکروں کا پابند چونکہ کیا جاتا ہے اور دونوں فکروں کو لے کر یہ انسان چلتا ہے اس لیے اس کی عزت دو حصوں میں تخصیم ہو گئی ایک فکر فکر معاش ہے کمانے کی فکر دنیا میں چونکہ رہتا ہے تو لہٰذا اس کو فکر معاش کی ضرورت ہے اور دوسری فکر فکر معاد یعنی آخرت کی فکر تو گویا ہے کہ فکر معاش کا میدان دنیا ہے کہ دنیا کے اندر یہ کماتا ہے کھاتا ہے خرچ کرتا ہے تو گویا ہے کہ یہ معاش کی جو فکر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر سوار کر رکھی ہے دوسری فکر معاد ہے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی جو زندگی ہے اس زندگی کی فکر ایک تو یہ کہ موجودہ زندگی کی فکر کرتا ہے اپنے زندگی کی بقا کے لیے کھاتا اور پیتا ہے اور اپنے سامان راحت کا انتظام کرتا ہے اور ایک مرنے کے بعد دوسری جو زندگی ملنی ہے اس کی بقا کا سامان کرتا ہے تو یہ دو فکریں اصل میں اس کے سر پر سوار رہتی ہیں ایک فکر معاش اور دوسری فکر معاد اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات دنیا کے دیس انسان پر لاگو کر رکھی ہیں اس کے مقصود یہ کہ اپنا فکر معاد کا جو منصب ہے اس کو پورا کرتا رہے فکر معاش کے لیے سے انسان کو دنیا کے اندر آزاد چھوڑ دیا اور وہ دنیا کے اندر کوئی بھی تجارت اختیار کر سکتا ہے کوئی بھی قسم کا راستہ اختیار کر سکتا ہے بھوک مٹانے کے لیے کچھ بھی کھا سکتا ہے چاول بھی کھا سکتا ہے روٹی سالن بھی کھا سکتا ہے پھل بھی کھا سکتا ہے تو کسی ایک چیز کا پابند نہیں کیا بلکہ اپنی معاش کی فکر کے لیے اس کو ایک دائرے کے اندر آزاد اور خود مختار رکھ کے اللہ تبارک و تعالی نے چھوڑ دیا ہے چنانچہ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے پہنتا اڑتا بھی ہے رہنے کے لیے مکان بھی بناتا ہے اور رفیق حیات کے لیے اپنے جو زوجہ اور بیوی کا انتخاب بھی کرتا ہے تو یہ فکر معاش تو گیا کہ فکر معاش جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے انسان یہ چار چیزیں حاصل کرتا ہے ایک تو کھانا پینا ہے دوسرا پہننا اڑنا ہے تیسرا رہنے سینے کے لیے مکان بنانا ہے اور چوتھا جو اپنے رفیق حیات اور انسوالفت کے لیے توالد اور تناسل کے لیے شادی بیع کر کے رفیق حیات کا انتخاب کرتا ہے ان چار کے بعد کوئی فکر نہیں ہے فکر معاش کا کوئی پانچوہ جوز نہیں ہے انسان دنیا کے اندر کوئی پانچوہ جوز اختیار کرتا ہے تو وہ سب کی سب ان چار میں سے کسی کی برانچ تو ہے مستقل کوئی جوز نہیں ہے کوئی بھی انسان بھرے بادشاہ ہو یا فقیر ہو وہ اگر اپنی محنت کے دائرے کو دیکھے وہ ان چار چیزوں ہی کی کوشش کرتا ہے چار کے بعد پانچ بھی کوئی چیز نہیں ہے ظاہرے کہ آپ اگر تاجر بن کے بیٹھے ہیں آپ کھانے پینے کی فکر کر رہے ہیں پہنے اڑنے کی فکر کر رہے ہیں رہنے کے لیے مکان بنانے کی فکر کر رہے ہیں پیسہ پائی کمانے کے بعد آپ اپنے نکاح کے انتظام کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ایک بادشاہ وقت ہے وہ بھی یہ چاری چیزیں کرتا ہے کھاتا پیتا ہے پہنتا اڑتا ہے رہنے کے لیے محلات بناتا ہے اور اپنے ان سولفت کے لیے بیوی کا انتخاب کرتا ہے تو گوہ ہے کہ چار کے بعد کوئی جز نہیں ہے اور یہ سی چار جو اجزاء اسی کو دنیا کہتے ہیں اور اسی دنیا کی محنت کے دن انسان لگا رہتا ہے وہ الگ بات ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ تیارت کریں گے تو ان چار چیزوں کو حصول آسان ہوگا کوئی سمجھتا ہے ملازمت کریں گے تو یہ چار چیزیں آسانی سے حاصل ہوں گی کوئی سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں گا تو یہ چار چیزیں آسانی سے حاصل کروں گا کوئی سمجھتا ہے میں گدا کر فقیر بن کے مانگتا رہوں گا شام تک کافی پیسے جمع ہو جائیں گے تو یہ چار چیزوں کو انتظام کروں گا چار کے بعد پانچ بھی کوئی چیز نہیں ہیں اور یہ چار چیزوں کی جو محنت اس کو فکر معاش کہتے ہیں اور فکر معاش کا میدان جو دنیا ہے اور اس کا مدار اللہ تعالیٰ نے مال پر رکھا ہے مال مال اگر ہے تو آپ کھانا پینہ بھی خریدتے ہیں مال اگر ہے تو پیننے اڑنے کے لئے لباس بھی خریدتے ہیں مال اگر ہے تو آپ مکان بھی بناتے ہیں مال اگر ہے تو آپ بیوی کا انتخاب کر کے نکاح بھی کرتے ہیں تو گوئے کہ ان ساری کے ساری چیزوں کا مدار اللہ تعالیٰ نے مال پر رکھا ہے اور اس مال کے قصب ہی کو فکر معاش کہتے ہیں انسان کبھی دکان کھول کے بیٹھتا ہے کبھی جو ہے وہ تیجارت کرنے کے لئے نکلتا ہے کبھی ملازمت کے لئے دوڑتا ہے کبھی یہ بادشاہت حاصل کر کے وہ مال کو حاصل کرتا ہے تو گوئے کہ مال کی ساری کی ساری میرے انسان دنیا کے اندر کر کے یہ چار جو چیزیں ان کو حاصل کرنے کی کوششی کرتا ہے کیونکہ چاروں کی چاروں چیزوں کو حصول کا مین سورس جو مال ہے مال تو گوئے کہ دنیا کے اندر مدار فکر معاش کا مال پر رکھا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فکر معاش کا جو مدار ہے وہ آمال پر رکھا ہے آمال انسان جو دنیا میں کرتا ہے اس سے اس کی آخرت بن رہی ہے مال دنیا کے اندر کماتا ہے اس سے اس کی دنیا بن رہی ہے لیکن آمال جب کرتا تو اس کی آخرت بن رہی ہے تو گوئے کہ دو عالم ہے کہ دنیا کا عالم جس کے اندر فکر معاش کر کے مال کما کے وہ اپنی زندگی کو راحت اور آسانی میں لے آتا ہے اور عامال کر کے وہ آخرت کی جو زندگی ہے تو گویا کہ وہ آخرت کی زندگی عامال کے ذریعے سے سوارتا ہے